ڈراما سیریل مان ہی ساسوں میں کی اپیسوڈ نمبر 103 میں کیا کچھ ہونے والا ہے جانئے میری اس ویڈیو میں اگر ہیں چینل پہ نئے تو جلدی سے کر لیں سبسکرائب اپیسوڈ نمبر 103 میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب سلمان جو ہے وہ عریج کو اپنی ماں شہستہ کے پاس چھوکڑ آفس چلا جاتا ہے تو شہستہ کو بہت ہی زیادہ تنگ کرتی ہے عریج جس پر وہ بکھلا جاتی ہے اور کہتی ہے سلمان کو اپنے آپ سے سلمان کے لیے کہ سلمان کس عذیت میں ڈال کر مجھے چلا گیا ہے یہ عروج کو عذیت دینے کی بجائے سلمان تو مجھے ہی عذیت دے رہا ہے مجھ سے نہیں یہ سنبھالی جاتی بچی اوپر سے وہ بچی رو رو کر ہلکان ہوتی ہے اور شہستہ اپنا سر پکڑ لیتی ہے اس سے نہیں سنبھالی جا رہی یہ بچی جو کہ ہے عروج کی عریج بہت ہی زیادہ تنگ کری ہے شہستہ کو جس پر شہستہ جو ہے وہ جلدی سے کرتی ہے فون اپنے بیٹے سلمان کو اور اس کو کہتی ہے کہ عریج چپ نہیں کر رہی اس کا کچھ کرو جس پر سلمان آگے سے ٹکا سا دیتا ہے جواب اور کہتی ہے اپنی ماں کو کہ اس کو سنبھالو میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں آپ اور بابا کے کہنے پر کر رہا ہوں اور اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ بہت سے سیکریسفائز کرنے پڑیں گے اور آپ کو اس کو پالنا ہی پڑے گا چاہے جو مرضی ہو جائے ادھر جی سلمان کا دوست کے پاس جاتا ہے سلمان اور دوست سلمان کو مشورہ دیتا ہے کہ اس سب میں جو تم کر رہے ہو اس میں بھابی کا کیا قصور ہے تم جو ہے وہ اس کو کیوں جو ہے وہ اتنا زلیل کر رہے ہو جس پر سلمان کہتا ہے کہ یہ سارا قصور ہی اس کا ہے یعنی کہ عروج کا یہ سارا قصور ہے اسی کی وجہ سے ہی میں تڑپ رہا ہوں جی ہاں تو سلمان پیار میں تو تڑپ رہا ہوتا ہے کیونکہ جو وہ عروج سے کرتا ہے ادھر آپ دوگ دیکھیں گے دوسری جان ہے کہ جب بیٹھی ہوگی عروج اپنے باپ کے پاس جس نے اس کو پالا ہوتا ہے تو اس کو کہتا ہے باپ اس کا کہ میں تم کو جو ہے وہ تھانہ کچھری کے چکر میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا میں نہیں چاہتا تو کہ تم تھانے پھر ہو اور عروج کو لینے کی کوشش کرو تم نہیں جانتی کہ تھانے کچھری میں کیا حالات ہوتے ہیں جس پر کہتی ہے اپنی باپ کو عروج کہ آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں جس پر کہتا ہے اس کا باپ جو اس نے اس کو پالا ہوتا ہے ماسٹر صاحب کہتا ہے عروج کو تو آگے تم نے کیا سوچا ہے تم جو سلمان سے الگ ہو جاؤ تم اس کے ساتھ رہ سکو گی اب جس پر کہتی ہے آگے سے عروج کہ میں ایک کوشش اور ضرور کروں گی اس کے ساتھ رہنے کی میں جو ہوں اپنی بیٹی عریج کے لیے سلمان کے ساتھ رہنا چاہوں گی جس پر اس کا باپ یعنی کہ ماسٹر صاحب جو ہے وہ اس کے سر پر پیار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جیسا تمہاری مرضی جو فیصلہ تم کرو گی ہم کو قبول ہوگا دوسری جانب آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب سلمان رات کو آتا ہے لیٹ تو فوراں سے اس کی ماں جو ہے شائستہ اس کے آگے ہو جاتی ہے اور اس کو بولتے ہیں کہ تم اتنی لیٹ رات کو کیوں آ رہے ہو جس پر آگے سے غصے ہو جاتا ہے سلمان اور کہتا ہے کہ میں جہاں بھی جاؤں میرے بزنس ہے آپ کو کیا پتا تمہارے بیٹے کے طور پر مجھے کوئی بھی نہیں جانتا مجھے سلمان احمد کے طور پر سب لوگ جانتے ہیں جس پر بہت ہی زیادہ غم زدہ ہو جاتی ہے اس کی ماں شائستہ کہ یہ تو مجھے اپنا ماں سمجھتا ہی نہیں ہے ادھر جب اس کا شوہر آتا ہے ادریس اور اس سے بات کرتا ہے تو اس کو بولتی ہے شائستہ کہ سلمان تو ہمارا سلمان رہا ہی نہیں ہے وہ تو اتنی بدتمیزی کرتا ہے مجھے تو لگتا ہے اس عروج نے اس پر کچھ کالا جادو کروا دیا ہے اس پر ادریس کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے تمہیں کچھ غلط فہمی ہو رہی ہے جس پر کہتی ہے آگے سے شائستہ کہ غلط فہمی نہیں تم مانو یا مانو کچھ نہ کچھ تو ہے وہ تو سلمان اب لگتا ہی نہیں ہے ہر وقت اس کی ہی باتیں کرتا رہتا تھا اب تو اس کا مو سے جو ہے وہ کوئی اچھی بات نکلتی ہی نہیں ہے ادھر دوسری جانب جو ہے آپ لوگ دیکھیں گے کہ عروج کا باپ جب کہے گا عروج سے کہ تم جو ہے تمہاری ماں اور تمہارے ساتھ سلمان نے اتنا زیادہ برا کیا کیا تم اب بھی اس کے ساتھ رہنا اچھا ہوگی جس پر کہتی ہے آگے سے عروج کہ میں آخری کوشش ضرور کروں گی آپ کو کیا لگتا ہے کہ سلمان کے دل میں پھر سے جگہ بنانے میں کامشاب ہو جائے گی عروج اور کیا دونوں مل جائیں گے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا